اللہ کو دل کی تڑپ معلوم ہے دل میں کیا ہے ضروری نہیں ہے دو نفل پڑو ضروری نہیں ہے آپ اس کے لئے کوئی لمبے لمبے تصمیع اٹھا کر یہ جو ہے نا منکے پہ منکہ مارتے رہے اور پھر جا کر معافی ہوگی جی نہیں کیفیت دل کی میرا اللہ جانتا ہے ان اللہ علی منبزات السدور آپ دلوں کے بیدوں سے واقف ہیں قوم موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ نہیں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز سسقا کے لئے نکلے ہیں بارش دے دے فرمایا تیری قوم میں ایک بدنصیب ہے وہ بدبخت یہ ہے اتنے گناہگار اتنی گناہ کر چکے جب تک وہ تم میں ہے اور موجود ہے بارش نہیں آئے گی وہ نکال دو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کڑے ہوئے اور اعلان کر دی ہوئے مجمع میں ہے کوئی ایسا جس سے اللہ نراض ہو یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں وہ نکل دیا یہاں سے اس کی وجہ سے آج ہم سارے تکلیف میں پڑے ہوئے واقعی جو گناہگار تھا اسے دل میں پتا تھا کہ اللہ کے ساتھ میری بغاوت چل رہی ہے اس نے وہیں ٹھہرے ٹھہرے کہا کہ مولا مجھے پردہ دری سے آج بچا لے اللہ مجھے بے پرد نہ کر اللہ میں معافی مانگتا ہوں جتنوں کے پیسے کھائیں انہیں لوٹانے کا وعدہ کرتا ہوں اور جو تیرے غلطیاں کیا وہ معافی مانگتا ہوں اگر میں نے آج ایک قدم بھی قوم کے لشکر سے باہر نکالا تو میری نسلوں تک یہ تانے ملیں گے کہ تم اس گناہگار کی اولاد ہو تمہارے باپ کی وجہ سے پورے قوم کی بارش حرام ہو گئی تھی اللہ مجھے بچا لے اس بندے نے ہاتھ باندے توبہ کی معافی مانگی دلی دل میں ہاتھ جوڑنے کے لیے یوں بھی نہیں کیا تاکہ کوئی لیے دیکھ رہا ہو بارش شروع ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام میرے رب کیا مزلہ بھی تو بندہ کوئی نہ نکلا کہ اب وہ میرا یار بن گیا ہے جس کی وجہ سے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے سب پر آ رہی ہے قوم نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک احسان کر دے اتنا نیک بندہ ہم میں ہے ذرا اس کی زیارت تو کر لیں یہ بھی اللہ سے اس کی نشانی پوچھو کہا میرے مولا یہ لوگ مانتے ہیں ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ان لوگوں کی چاہت ہے خواہش ہے رب نے فرمایا آج میں نے اس کا نام بتا دیا اس کی شکل بتا دی جب میرا دشمن تھا میں نے اس کے پردے کو نہیں پھڑا آج تو میرا دوست بن چکا اب بتا اس نے کونسی ہاتھ اٹھائے تھے کونسے گڑ گڑانے کے لئے سجدہ ریز ہوا تھا کس معاملات پر دو دو رکات نماز نفل صلات و توبہ کے پڑے تھے اس کو سیدھا کیا تھا اس کو یہ دل کو سیدھا کیا تھا اس لئے کہتے ہیں ہزار رگڑے کھا کے بنتا ہے دل اس کو سیدھا کر لیا تھا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا تبارک اللذی نزل الفرقان